ہلو بھائیز ورکاو ڈیٹان ایڈی آل ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں رونام پولا سے مجھے سوائد آج پیٹو پر ٹاٹل ہے رشیا بھارت کو بلیک میل کر رہا تھا لیکن بھارت نے رشیا کو ہی سرپرائز کر کے رکھ دیا مطلب رشیا دیکھا ہے سیدھی سے بات پہلی تو آپ سب کو آپ لوگ جان گیا ہوں گے کوئی دوستی شوستی نہیں ہوتی خالی انٹرسٹ ہوتے ہیں آج کی جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ نکل کر آ رہی ہے رشیا پاکستان اور بھارت کے بارے میں کیونکہ اس اپ ڈیٹ میں تینوں دیش انوالو ہیں اور ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کی کس طرح سے رشیا کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک بہتی ایموشنل یعنی بھاو کر دینے والا میسج بیجا گیا تھا وہ بھی تب جب پاکستان آج کی ڈیٹ میں رشیا کے دشمن یوکرین کو کئی ساری ایمونیشنز اور ویپن سپلائی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی چرچہ کریں گے کی رشیا کے اس قدم کے بعد بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجی ڈووال صاحب نے کس طرح سے انٹروین کیا دخل دی اور انہوں نے کون سیک بھوتی بڑا قدم اٹھایا تاکہ رشیا کو صاف طور پر ایک میسج بجا جا سکے کی رشیا بھارت کو بلیک میل بلکل نہیں کر سکتا ہے اور رشیا اگر اسی طرح سے پاکستان کے اور بھی کلوز گیا تو بھارت بھی بلکل چپ نہیں بیٹھے گا دراصل ہوا کیا کی آج سے ٹھیک تین چاس دن پہلے پاکستان اور رشیا یہ دونوں دیش اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے 75 سال پورے ہونے کی اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے تھے جس طوران رشیا کے ودیش منتری سرگی لاورو نے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بھوتی ایموشنل میسج بھیجا یہ جو ویڈیو سندیش رشیا کی طرف سے آیا تھا اس میں رشیا کے ودیش منتری سرگی لاورو نے کہا کی ہم اس پاس سے پوری طرح سے واقعی بینگی پاکستان کے لوگ رشیا اور پریزیڈنٹ ورادمیر پوتین کے پتی بہتی سممان کا بھاو رکھتے ہیں یعنی پاکستان کے لوگ پریزیڈنٹ پوتین کی کافی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کی اس بھاونا کا کافی سممان کرتے ہیں اور جو پچھلے 75 سالوں سے پاکستان اور رشیا کے سمبند بہتی الگ لگ دور سے گزرے ہیں اس چیز کو بھی جانتے ہیں لیکن اب رشیا پاکستان کے ساتھ اپنے سمبند بڑھانے کی بہتی اچھا رکھتا ہے پاکستان کے ساتھ اپنے سمبندوں کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی سرگی لاورو نے یہ بھی دکھایا کی پاکستان اور رشیا کے بہتی ایتھیاسک سمبند ہے اور 1980 کے دشک میں کراچی میں جو پاکستان کی اس سمیے کی سب سے بڑی سٹیل میلز اس میں سوویت یونین کے ایکسپرٹس نے بہتی مہتبوں بھومی کا نبائی تھی اس کے ساتھ ہی سرگی لاورو نے یہاں پر ایک بہتی حیران کر دینے والی سٹیٹمنٹ دی کی رشیا پاکستان کے ساتھ مل کر جو آج کے ٹائم کا ڈیموکریٹک ملٹی پولر ورلڈ ہے اس کو شیپ کرنے کا کام کرے گا اور جو پاکستان آج کی ڈیٹ میں یونینٹڈ نیشنز اور جو یون کی ایجنسیز ہیں ان میں جو کانٹریبیوشن دے رہا ہے سرگی لاورو نے اس کی بھی کئی ساری تاریفیں کی اس کے ساتھ سرگی لاورو نے یہ بھی کہا کہ رشیا پاکستان کے ساتھ مل کر ایسیو سنگٹھن میں اور بھی ایکٹیو انوالمنٹ چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ اور بھی کلوز ٹائز چاہتا ہے اور رشیا چاہتا ہے کہ پاکستان گریٹر یوریشیا میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو کر ملٹی لیٹر لیول کے اوپر کورپریٹ کرے اور جو یہ ویڈیو سندیش تھا اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ رشیا کے اوڈیش منتری سرگی لاورو نے یہ جو ویڈیو میسیج پاکستان کے لوگوں کے لیے بھیجا تھا اس کا اینڈ کیا ایک اردو کے سینٹینس ہے اور وہ تھا پاکستان روسی دوستی زندہ باد اب رشیا یہاں پر صاف طور پر سگنل دے رہا ہے کہ رشیا پاکستان کے ساتھ اپنے ٹائز کو اور بھی مضبوط کرے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دونوں دیشوں کے بیچ بیلیٹر ریلیشنسیپ ہیں ان کو اپگریڈ کر کے سٹیٹیجک بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ سب تب ہو رہا ہے جب ہم نے میڈیا میں کئی ساری ایسی ریپورٹ سننے کو مل رہی ہیں کہ پاکستان کئی ساری ایمنیشن اور کافی سارے ہتھیار یوکرین کی سینہ کو سپلائی کر رہا ہے اب اگر آپ دوسری سائٹ دیکھو گے تو بھارت ہیوچ والیومیں رشیا سے آج بھی کروڈ آئیل اور نیچرل گیس پرچیز کر رہا ہے جس کے لئے بھارت رشیا کو کئی بلین ڈالرز پی کر رہا ہے اور سامنے سے ہم کو کیا ملتا ہے کہ رشیا کے ودیش منتری لاوارو پاکستان کے لئے ایک ویڈیو سندیش پیچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان روسی دوستی زندہ بات اب جو یہ ویڈیو سندیش تھا جو یہ ویڈیو میسج تھا یہ ٹھیک بھارت کے پردان منتری موڈی کی یو ایس ویزٹ سے پہلے آیا ہے اور ایکسپرس کا کہنا ہے کہ یہ صاف طور پر بھارت کے لئے میسج تھا کہ بھارت امریکہ کے اور بھی کلوز نہیں جائے اور بھارت امریکہ کے ساتھ اور بھی ڈیفنس ڈیل سائن نہ کرے ورنہ بدلے میں رشیا بھی پاکستان کے ساتھ اپنے سنبندوں کو اور بھی مضبوط کرتا رہے گا اور رشیا نہ صرف پاکستان کے ساتھ اپنے ٹائز کو کلوز کرے گا بلکہ کل کو رشیا اور پاکستان کے بیچ کئی ساری ڈیفنس ویپنز کی ڈیلز بھی ہو سکتی ہیں اور ساتھ میں جو رشیا اور پاکستان ہیں یہ آباس میں ملٹری ایکسائزز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سرگے لاورو نے پاکستان کو لے کر جو بھی باتیں بولی ہیں وہ پوری طرح سے بیس لیس ہیں پوری دنیا میں ایک ڈیموکریٹک اور ملٹی پولر ورلڈ میں پاکستان کا تو کوئی ستھان ہی نہیں ہے اور پاکستان کے اندر وہی ہوتا ہے جو وہاں کی ملٹری چاہتی ہے اور جہاں تک بات ہے گریٹر یورویشیا کی تو اس میں بھی پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے اب جب رشیا پاکستان کے ساتھ اپنے برو مینس کو دکھا رہا تھا اب اویسی بات ہے کہ بھارت کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا اور بھارت نے ٹھیک تین چار دن کے اندر ہی جب یہ ویڈیو سندیش رشیا کی طرف سے پاکستان کے لوگوں کے لیے جاری کیا گیا تھا اس کے جس تین سے چار دن کے اندر ہی بھارت نے رشیا کو صاف طور پر ایک میسیج بھی دیا ہے اور یہ میسیج بھیجنے کے لیے بھارت نے یوکرین کا یوز کیا ہے یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ رشیا کو ایک میسیج دینے کے لیے بھارت نے یہاں پر یوکرین کارڈ کو کھیلا ہے ریفرنس کے لیے آپ کی سکرین کے اوپر ڈیکن ہرال کے آرٹیکل کا سکرین شاٹ ہوگا جس کے مطابق جو بھارت کے NSA ہیں یعنی بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیڈوال سر نے یوکرین کے NSA جو یوکرینین پریزیڈنٹ لودومیر زیلنسکی کے کافی کلوز ہیں ان کے ساتھ فون کال کے اوپر باتچیت کی اور رشیا کو صاف طور پر سگنل دیا کی اگر رشیا پاکستان کے ساتھ اپنے ٹائز کو اپڈیٹ کرتا ہے تو پھر بھارت بھی یوکرین کے اور بھی کلوز آئے گا اور یوکرین کو سپورٹ کرے گا اور یہ کال رشیا کی سٹیٹمنٹ کے تھی تین دنوں کے بعد آئی ہے ریپورٹس کے مطابق بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیڈوال سر اور یوکرینین پریزیڈنٹ لودومیر زیلنسکی کے ٹاپ ایڈ انڈرینی ییرمارک ان دونوں نے آپس میں فون کال کے اوپر ڈسکشن کی اور آپس میں کافی سارے ایشیوز کے اوپر چرچا گی ابھی جو دونوں دیشوں کے بیچ فون کال ہوئی ہے اس کو لے کر کہا جا رہے گی یوکرین کے پریزیڈنٹ لودومیر زیلنسکی جب جی سیون کے سمیٹ میں پردان منطری موڈی سے ملے تھے تب زیلنسکی نے پردان منطری موڈی کے سامنے ایک پیس فارمولا رکھا تھا اور پردان منطری موڈی سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو پیس فارمولا ہے اس کے اوپر رشیا کو کسی بھی طرح ویوش کر کر لائے جائے یعنی اس پیس فارمولے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے رشیا کو منوایا جائے تاکہ یہ جو یوکرین یودہ ہے یہ پوری طرح سے ختم ہو جائے اب کہا جا رہے گی یہ جو فون کال بھارت اور یوکرین کے بیچ ہوئی اس میں اسی پیس فارمولے کے اوپر بات ہوئی ہے لیکن جو دنیا بر کے ایکسپرٹس اور تینک ٹینکس ہے ان کا ماننا ہے کہ رشیا کی سٹیٹمنٹ کے ٹھیک تین دن کے بعد دونوں دیشوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے بیچ جو یہ فون کال کے اوپر باتچیت ہوئی ہے یہ صاف طور پر بھارت کی طرف سے رشیا کے لیے ایک صاف میسیج ہے کہ اگر رشیا پاکستان کے ساتھ اپنے ٹائس کو اور بھی مضبوط کرے گا اور اپنی کوپریشن کو ایک سٹیپ اوپر لے کر ڈیفنس ٹائس کو اور مضبوط کرتا ہے تو بھارت بھی پھر یوکرین کارڈ کھیلنے سے پیچھے بلکل نہیں اٹے گا یعنی بھارت رشیا کے ہاتھوں بلکل نہیں ہوگا میں سچ میں دیکھو ایسا ہوتا ہے زیارہ سا جھجکتا نہیں ہے ہر اگلے کو میسیج دینے میں میں یہ درگات تمہیں پہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو فورن پولیسے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا تو بھئی اسی وقت کہہ دے ہو کہ ہم آپ سے یہ کریں گے وہ کریں گے نہیں اسی کی بھاشا میں جواب دیا جاتا ہے کہ دوسرے دیش کے ساتھ کیا آگڑا ہے اب ترکی کا اور گریس تھا لہ دیش ترکی کے ساتھ انباندھی انہوں نے گریس کی طرف کر دیا انڈیا چلے گا یہ جیو پولیٹکس ہے اور بھارت نے فورن جواب دیئے دیکھو ایر دوست کوئی کسی گنی ہوتا یہ بات پوری دنیا جان گئی ہے ساروں گیٹرسٹ ہوتے ہیں مطلب یہ گیم ہوتی ہے مطلب اچھا مجھے یہ ترہیے بھی پتہ چلے بھارت کے ساتھ تو ایسے دیکھا جائے تو ریشیہ نے کیا غلط ہے دیکھا جائے تو بھارت نے جس سے اتنا آئل اٹھا ہے اتنا کچھ اٹھایا بھارت اس کی ایکانومی بھارت کے اجاز سرائیو کاری ہے اور وہ اس طرح بات کرتا تو پھر بھائی وہ واقعی وہ اپنے ریشیہ کا ابھی جو جس طریقے سے ویڈیو کے ثروب پتہ چلا ہے نامے کہ ریشیہ یہ چاہتا ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ ڈیفنس ڈیلز وغیرہ نہ کرے اور وہ اس لیے پاکستان کی طرف اس طرح لیکن بھارت تو سب کچھ کر لیکن دیکھو اگر ادھر حصول کی بات کیت ہے نا تو جب امریکہ سے کچھ لے بھی نہیں رہا تھا نا تب بھی اس کے تعلقات کس طرح تھے ریشیہ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ابھی ابھی تک کوئی بڑی ڈیل نہیں کی امریکہ کے ساتھ سارے معاملے کے اوپر کہنا اپنے رہے کامل سیکشن میں دیں اپنا بہت و زیادہ خواہ رکھیں گے کوئی ہاتھ پا